مدینہ کی سردیں قریب آتی اونٹنی تیری سے دلاتے تھے کس وجہ سے مدینہ تیرے اندر آکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکون پاتا ہوں یہ میرا وطن ہے یہ میری رہائش گاہ ہے یہ میری حجرت گاہ ہے میں اس وطن اتنی محبت اسلام میں وطن کے ساتھ جائے ہیں لیکن میں ہندوستان کے مسلمانوں سے محاتب ہونا چاہتا ہوں کیا وطن کی محبت اسلام میں یہ ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ حاس ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ان کے مذب کا ہے رنگوں نسل پر انحسار اور قوت مذب سے ہے مستحکم جمعیت تیری ہندوستان کے مسلمان آج اس بات کے اوپر گوھر کریں اور دکھ ہوتا ہے کئی لوگ جن کا منحج بظاہر قرآن و سنت ہے آج وہ ایک دارالکفر میں عباد ہیں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کسی کا ہندوستان میں کسی مسلمان کا پیدا ہو جانا اس کا قصور تو نہیں ہے کسی مسلمان کا پاکستان میں پیدا ہو جانا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہندوستان میں تم کیوں پیدا ہوئے ہندوستان میں تمہارا پیدا ہونا قابل اطراز نہیں ہے قابل اطراز بات اسلام میں یہ ہے کہ دارالکفر کے اندر مسلمان اقلیت رہتی ہو اور وہ دارالکفر کسی اسلامی ریاست کے اوپر حملہ آبر ہو جائے اور وہاں کا مسلمان اس دارالکفر کی فتح و نصرت چاہے اللہ کی قسم یہ اسلام میں حرام ہیں اور اتنا خطرناک قرآن کی آیت سے ثابت ہے جو دارالکفر میں رہتے ہوئے مسلمان کے ساتھ تکراؤ کی صورت میں دارالکفر کی فتح اور نصرت کی دعا کرے دل میں حیال رکھے دل میں ارادہ کرے دل میں خواہش رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے ہم نے آج تک اتنی سخت بات نہیں کی لیکن یہ حقیقت ہے یہ سچ ہے جو بندہ اچھا یہ بات بھی بڑی عجیب ہے دلائل کیا پیش میں کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کیا تھا ہر بات میں بولنا فرد ہے یہ نہیں ہم کہتے کہ تم پاکستان زندہ بات کنارے لگاؤ یہ نہیں کہہ رہے تم سے مطالدہ کم از کم ہموش رو ہموشی سے کیا تمہارے اوپر ہندوستان نے گنے تانیویاں ہمیں پتہ ہے تم اکلی ہے تو وہاں پہ ہم اس بات کا لحاظ کرتے لیکن کیا تمہیں زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم بیان دو یہ بات بھی یاد رکھیں یہ بات فلسفہ یاد رکھنا چاہیے کیا موالات جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی تمہارداری کے لیے گئے جی گئے اس بات سے کیسے نے انکار کیا یہ بات یاد رکھیں ایک آیت کو بڑا منپلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ یہاں پہ دوست مت بنانے کا جو مطلب ہے جس کے پریجمائی امت ہے اس کو چھوڑ دیا گیا دوست مت بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا وہ بیمار ہو جائے ان کی یادت نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لڑکے کی یادت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے نتیجہ کیا نکلا نبی کریم آخری دن اس کے سرانے کھڑے ایادت کے لیے آئیں اس بچے کو نبی کریم سے محبت ہو گئی انسیت ہو گئی کہ یہ بندہ نہ میرا رشتہ دہار ہے نہ میرا واقف ہے ہر روز آتا ہے میرا حال پوچھتا ہے میرے لیے دعا کرتا ہے میری تیمار داری کرتا ہے مجھے پانی پلاتا ہے مجھے کھانا کھلاتا ہے یہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں آنکھوں میں پانی ہیں بیٹے اسلام کو قبول کر لے میں اللہ کا نبی ہوں میں کوئی عام انسان نہیں ہوں جو تیری تیمار داری کے لیے آتا ہوں میرے دل میں ہائش ہے تو جنت میں چلا جائے یہودی لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے باپ ایسے لمحات میں ایک دفعہ نبی کریم کے چہرے کو دیکھتا ہے دوسری مرتبہ یہودی اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں قبول کر لے ابھی کلمہ مو سے نہیں ادا کرتا روح جسم سے نکل جاتی ہے مقدر کی بات جسمت کی بات ہے یہ بات ہم ہم نہیں کرتے اللہ کی قسم غلط مسئلے مشہور کیے ہمیں یہودی ہمارے گارے عیسائی ملادم کام کرتے ہیں ہم ان کی شادی بیعت جہیز کے انتدام میں حصہ لیتے ہیں کہ نہیں موالات منہیں موالات اور دوستی میں بہت بڑا فرق ہے موالات یہ ہوتی ہے کہ کفار کے مذہبی تہواروں کے اندر کفار کے مذہبی حقیتے کے اندر کفار کی فتح نصرت کے لیے کفار کی فتح نصرت کے لیے ان کے ساتھ اپنا ارادہ ظاہر کرنا کفار کی فتح نصرت کے لیے ان کے ساتھ اپنے تعاون کو پیش کرنا موالات کا مطلب یہ ہے موالات کا مطلب دوستی نہیں ہے ورنہ تو صحابہ صحابہ سے بھی یہ بات صحابت ہے آپ کو پتہ امیہ بن حلف جو حضرت بلال پہ ظلم کیا کرتا تھا جب اس پکڑا گیا نا تو حضرت بلال نے آواز لگائی دوڑو یہی ہے وہ ظالم بھئیمان مجھے لٹاتا تھا مجھے تبتے سہرہ میں دہکتی آگ کے اوپر لٹا کر میری پشت کو میرے سینے کو گرم پتھروں اور نیزوں سے داگا کرتا تھا آج پکڑا گیا ہے مسلمان اس کے پر چڑھ دوڑے ایک صاحب بھی اس کو بچا رہے ہیں چھوٹے صاحب بھی نہیں ہے بڑے صاحب بھی کہ یہ میرا دوست تھا مکہ میں سمجھے ہیں بات دوستی ہونا کافر مشرق کے ساتھ دوستی ہونا یہ عیبدار بات نہیں ہے موالات ہونا عیبدار بات ہے کہ بندہ یہ خواہش کرے کہ کافر مسلمانوں پہ فتح پالیں یہ موالات ہے بندہ یہ خواہش کرے کافروں کے تہوار میں میں ان سے بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا یہ موالات ہے یہ حرام ہے اسلام میں اور قرآن پاک کی آیت اس بات کے اوپر اشارہ کرتی ہے جو ایسے معاملات میں ان کا ساتھ دے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا ہندوستان کے مسلمان کو عجیب بات ہے ہم اور یہ بات میں آپ کو بتلاتا ہوں میرے ہندوستان کے اندر دوست مجود ہیں فیس بک کے اوپر مسائل کے اوپر کیا ہم صفی و رحمان مبارک پوری کی عزت نہیں کرتے کیا ہم وسی اللہ عباس کی عزت نہیں کرتے وہ علماء بھی ہماری آنکھ کا تارہیں لیکن وہ اپنی قوم کی صلاح کریں ان کی نصیحت کریں کہ مسلمان جب مسلمان کسی دارالکفر میں عباد ہو آپ کی ریاست دارالکفر اعلانی ہے کہ نہیں آپ نے آپ کو سیکولر سٹیٹ کرتی ہے آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی ریاست شرک کی سب سے بڑی ریاست ہے دنیا کے اندر علیل اعلان دارالکفر ہے دارالکفر میں رہنے کے بعد آپ کسی دارالاسلام کے فوجی کے علاق تلوار کیسے اٹھا سکتے اٹھا ہی نہیں سکتے یہ بات بھی آج یاد رکھئے سن لیجئے میں اور آپ افغانستان کے اوپر امریکہ کے حملے کے اندر اگر دل میں یہ خواہش بھی کرے نا خواہش کہ اللہ امریکہ کو کامیاب کر دے ہم بھی پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں ہم نے اصل میں تو امریکہ کے حداف گفتگو بھی کی اس کے حملے کے بارے میں جگہ جگہ مقالمات بھی وہ مسلمانوں نے اپنا موقف پیش کیا لیکن کمزوری کی وجہ سے اب آپ یہ کہیں کہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ اللہ امریکہ کو افغانستان کے طالبان پر فتح دے دے اللہ کی قسم یہ عقیدہ باطل وہ لگ بات ہے یہ موالات ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کافر مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر لیں کافر مسلمانوں کے اوپر غلبہ کر لیں یہ اسلام میں سو فیصد حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دلیر آدمی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک رات شب خون پڑا لوگ ہڑ بڑا کے اپنے بستروں سے اٹھے بستروں سے اٹھنے کے بعد شور ہوگا مچ گیا کیا دیکھا مدینہ کی سردوں کی طرف بھاگے دیکھا آمینہ کے لال گوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے مدینہ کی سردوں سے واپس آ رہے ہیں عبیب صاحبہ نکر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم